بدترین گھنڈا گردی کرتے ہوئے بدترین گھنڈا گردی کرتے ہوئے تحریک انصاف کے اور پرویز الائی صاحب کے میمبرز نے سپیکر کی ڈیپٹی سپیکر کی چیر پہ حملہ کیا وہ ڈائس پر چڑ گئے ان کو زود کوب کیا ان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ان کو چیر سے پکڑ کے کھینچا یہ گھنڈا گردی کی بدترین مسال ہے پرویز الائی صاحب کو یہ پتہ ہے کہ وہ الیکشن ہار چکے ہیں آج ان کی گھنڈا گردی کا اور ہمارے صبر کا امتحان ہے ہمارے کسی ایک میمبر نے بالکل آگے سے رییکٹ نہیں کیا ریٹیلی ایٹ نہیں کیا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ جھگڑا کر کے الیکشن پوست پون کرنا چاہتے ہیں ہمارا یہ صبر ہے کہ ہم ان کی اس دہشت گردی کو گھنڈا گردی کو اس آئین کو پامال کرنے کی اس ہاؤس کے پر خچے اڑانے کی جو بھی اس کے رولز اور سینکٹیٹی تھی اس سب کو برباد کرنے کی اس مضمون کوشش کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے تھے لیکن ہم روک اس لیے نہیں رہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پر کوئی ایک ایسا موقع فرام کریں کہ جس کے ساتھ یہ آج کا اجلاس برخواست ہو جائے یہ عدالتِ عالیہ کا حکم ہے نہ صرف کہ سنگل بینچ کا آرڈر ہے اسی آرڈر کو ڈی بی نے بھی اپ ہولڈ کیا ہے اور یہ ذمہ داری ہے اس آرڈر کے اپریٹیو پیرا کے اندر اس صوبے کی مشینری کو جو کہ آئی جی پی اور چیف سیکٹری ہیں ان کو کہا گئے کہ انشور کریں ایک سموٹ فل پروسس ایک ٹرانزشن انشور کریں یہ یہ چیف سیکٹری کی اور آئی جی پی کی ریسپونسیبیلیٹی ہے اگر ہاؤس کے اندر ایک شکس انرولی ہو جائے وہ نون میمبرز کو لے کر اندر چلا جائے ڈیپٹی سپیکر کی چیئر پر حملہ آور ہو جائے وہاں پر ہاؤس کی پروسیڈنگ کو چلنے نہ دے کنڈرک تب تک ہوتا ہے جب سب آبائیڈ بائی کر رہے ہوں اگر ایک فری کا وائٹ کر رہے ہے اور پروسیس الیکشن کا ہے صوبہ کتنے دنوں سے ان کی ذاتی انا ان کی زد ان کی شکست تسلیم نہ کرنے کی نوبڈی کود بی ای بیڈ لوزر دن پرویز الائی این امران خان ان سے بری شکست آج تک میں نے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا کہ جس کے اندر اتنا حوصلہ نہ ہو کہ جب دیوار پہ لکھا ہے کہ شکست ہو رہی ہے آج یہ یاد آگیا کہ یہ لوگ جو پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں کیا جانگیر ترین صاحب کے ساتھ ان کی یہ نرازگی اس الیکشن کے موقع پر ہوئی کیا علیم خان صاحب کے ساتھ ان کی یہ نرازگی اس الیکشن کے موقع پر ہوئی یہ تو پوری ایک ڈس انٹیگریٹڈ پارٹی ہے وفاق میں دیکھیں صوبے میں دیکھیں نوبڈیز ویلنگ کے ان فستائی ان گھنڈا کردی کے روائیوں کے ساتھ جس میں ملک کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا سیاست کا جنازہ نکال دیا اور یہ آج آخری کیل ٹھونک رہے ہیں ان کی خواہش ہے کہ کوئی ان فورسین واقعہ ہو ان کی خواہش ہے کہ یہاں پر کوئی قتل ہو ان کی خواہش ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا جھگڑا پیدا ہو جس کی وجہ سے پورے سسٹم کو لپیٹ دیا جائے ہمیں رسٹرینٹ کرنا آتا ہے ہمیں پتا ہے کہ عدالت آلیہ کا حکم ہے اس نے ہر صورت میں اس پر عمل درامد ہونی ہے اس کی ایک قسط ہم قومی اسمبلی میں دیکھ چکے صبح دس بجے سے لے کے گیارہ بج کے پچپن منٹ تک انہوں نے اپنی ہر طرح کی زیادتی ازمائی اور ہم نے اپنا صبر ازمائی آج جس کی یہ دوسری قسط ہے وہاں پر تو چلو بھلے سے کوئی بات تھی کچھ پرویز علی صاحب سے بہتر روئیوں کے لوگ شاید ہوں گے جو کہ اس عمران خان کو جا کے کہہ سکتے ہوں گے وہاں تقریروں پر اکتفاہ تھا جہاں پہ مکوں تھڈوں گھونسوں تھپڑوں بال کھینچنے کرسیوں سے کھینچنے پر یہ پورا عمل جاری ہے میں یہ دو پورے حالات کو دیکھتے ہوئے سمجھ رہا ہوں کہ آئین پاکستان کس چیز کا نام ہے آئین پاکستان ایک ایسے کمنٹ کا نام ہے جس کے اوپر عمل کرنا سکتے ہیں اب کی ذمہ داری ہے رسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کہیں اگر نہیں کریں گے تو وہی شکل اختیار ہوگی جو شکل اختیار ہوئی قومی اسمبلی میں اور آج جو شکل اختیار ہو رہی ہے صبحی اسمبلی پنجاب میں بارکیف آج کے متعلق حکم ہے کہ الیکشن تو ہونے ہیں اور جس بنا آپ اس الیکشن کو یہ پوسٹ پون کرنا چاہتے ہیں ان کی شکست واضح ہے کم از کم پینتیس سے چالیس نمبرز کا فرق ہے ان کو پتہ ہے کہ کبھی بھی ان کا لیڈر آف تا ہاؤس الیکٹ نہیں ہو سکتا تو یہ بدتری تین روندی اور دھاندلی مار کے گھنڈا گردی کر کے اس الیکشن کو آگے پوسٹ پون کرنا چاہتے ہیں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے آخری وقت تک رات کے بارہ بجے تک ہم یہاں پر بیٹھ کے انتظار کریں گے کہ جو عدالت آلیہ کا حکم ہے اس پر عمل درامت کیسے ہوتا ہے میری یہ درخواست ہوگی کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ نے سوہ موٹر نوٹس لے کر وہاں پر زیادتی کو روکا تھا سپریم کورٹ کے اس سوہ موٹر نوٹس کا آج پریسیڈنٹ اویلیبل ہے وہ کورٹ آرڈر چیخ چیخ کر پکار پکار کر یہ کہہ رہے کہ آئین کی عمل داری کے لیے ضروری ہے کہ جو نیم تیہ کیے گئے ہیں انہی اصولوں کے مطابق چیزیں چلیں اگر یہاں پر یہ گجرات کی گھنڈا گردی جو پرویز علائی کر رہے ہیں اپنے پرائیویٹ گھنڈوں کو لاکر ہاؤس میں جا کر ڈیپٹی سپیکر پر حملہ آور ہو رہے ہیں اس خواہش کے تابع تو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ ٹی وی کوریجز پہ لائف چل رہا ہوگا اندر میڈیا موجود ہے اندر فافن کے نمائندے بھی موجود ہیں اندر چیف سیکٹری کے آفیس کے لوگ بھی موجود ہیں اندر آئی جی پی کی آفیس کے لوگ بھی موجود ہیں انشور کریں ڈیپٹی سپیکر کی سیکیورٹی کو انشور کریں ایک سموتھول پروسس کو انشور کریں اور تسلیم کریں پرویز علائی صاحب کہ الیکشن کے پروسس کو الیکشن رہنے دیں گلڈا گردی سے باہر نکالیں میری یہ بھی درخواست ہے کہ موجود اور مائنورٹی کا کونسپ ہوتا کیا ہے یہ آئین انیس سو تیہتر میں جب اس کو بنایا گیا تو تیہ اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ لوگ جو اس ہاؤس کے اندر موجود میں ہوں گے ان کے الیکشن کی پروسس کے نتیجے میں ہوگا الیکشن کی پروسس کے وہ جو جیت سکتے ہوں گے وہ ہوں گے تو یہ اگر اپنی شکست کو تسلیم نہیں کرتے یہ کرتے ہیں آپ اپنا جبر آزمائیں ہم اپنا صبر آزمائیں گے دیکھتے ہیں ہم بیٹھے ہیں بارہ بجے تک آج جس طرح آئین اور قانون کو پیروں تلے روندہ گیا یہ آئین پاکستان کے ساتھ کھلوار یکم اپریل سے جاری ہے اور اس الیکشن کو جو تاخیر کا شکار کیا خلاف آئین خلاف قانون ہم پہلے دن سے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ یہ جو الیکشن آگے کروانا چاہتے ہیں ان کی نیت میں کھوٹ ہے یہ بدنیتی پر مبنی فیصلہ ہے الیکشن کو آگے کروانے کا ہم استدائیں کر رہے تھے درخواستیں دے رہے تھے اپیلیں کر رہے تھے کہ خدارہ الیکشن کو ٹائم لی کروایا جائے پرامن طریقے سے کروایا جائے آج جس طریقے سے ڈپٹی سپیکر پر حملہ کیا گیا بہیمانہ تشدد کیا گیا یہ ایک دہشتگردی کا واقعہ میری اطلاعات ہیں میری اطلاعات ہیں چودری پرویز علی صاحب ایک دو بندوں کو قتل کروانا چاہتے ہیں میں چیف جسس لاہور ہائی کورٹ سے گزارش کروں گا کہ جو امان امان کی صورتحال آج یہاں پہ کریئٹ ہوئی ہے یہ ان کے آرڈرز کی وائلیشن ہے یہ سنگل جج کا آرڈر جو چیف جسس صاحب نے خود دیا اور اس کے بعد دو بینچ کا آرڈر جو ان کے فیصلے کے خلاف آئی سی اے اپیل میں یہ لوگ گئے یہ اس کی کھلی نفی ہے اس کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں آئین کو روندا گیا ہے آئین کو پامال کیا گیا ہے اگر چیف جسس لاہور ہائی کورٹ نے نوٹس نہ لیا تو یہ حالات برقرار رہیں گے ہم رات بارہ بجے تک یہاں پہ ہیں ہم پرامن لوگ ہیں ہم نے ایک پتہ نہیں توڑا ہم نے بالکل ریاکٹ نہیں کیا جس طرح حملہ کیا گیا ہمارے لوگ خاموش کھڑے رہے ہم خاموش کھڑے رہیں گے ہم جمہوری لوگ ہیں ہم جمہوری روایات کے امین ہیں مگر پرویز علیہ صاحب کی ایمہ پہ اور وہ اشارے کر رہے تھے اپنے سیکرٹی کو بھی اور باقی عراقین کو بھی کہ آگے بڑھو اور حملہ کرو تو یہ صبح بغیر وزیر علیہ کے ہے پچھلے پندرہ دنوں سے کسی اتھارٹی نے ابھی تک اس کا نوٹس نہیں لیا یہ حالات خراب ہو رہے ہیں اور پرویز علیہ صاحب نے پلان بی بھی تیار کیا ہوا ہے ان کے الفاظ تھے اندرونی میٹنگ میں کہ ایک دو لوگوں کے سر پھاڑنے پڑتے ہیں ایک دو لوگوں کے قتل کرنا پڑتا ہے قتل کرو مگر وزیر علیہ کا الیکشن نہ کروانا میرے نمبر پورے نہیں ہے یہ انا اور زد کی جنگ ہے جس کی وجہ سے یہ دہشت گردی پہ اتر آئیں انہوں نے اس الیکشن کو جب تاخیر کا شکار کیا صرف ایک منشاہ تھی کہ میمبرز پورے کیا جائیں اور کسی بھی طریقے سے پریشر ڈال کے لوگوں کو اپنی طرف کیا جائے پندرہ دن میں آپ لوگوں کو اپنی طرف نہیں لاسکے اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن ہار گئے ہیں اس کو متنازہ کیا جائے اور اسیمبلی کے فلور پر خون گرے یہ لہو بہانا چاہتے ہیں یہ پرویز علیہ صاحب کا پرانا وطیرہ ہے ہم یہ پاکستانی قوم کے سامنے اہد کرتے ہیں اور میں چیف جسس لاہور ہائی کورٹ کو اور تمام مجاز اثورٹیز کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم ایک پتہ نہیں توڑیں گے ہم پرامن رہیں گے ہم پرداشت کریں گے مگر خدارہ یہاں پہ خون گرنے سے روکیے یہ آج اگر چیف سیکٹری اور آئی جی نے آئی جی صاحب ایک بج کے دس منٹ پہ یہاں تشریف لائیں ہائی کورٹ کا آڈر تھا ہم کل سے استدائیں کر رہے ہیں کہ ہمیں خدشات ہیں یہ ہوگا اور آج یہ کہانی بھی کھل گئی کہ وہ توڑ پھوڑ کس نے کی تھی خدا کی قسم ہم نے نہیں کی تھی آج واضح ہو گیا کہ یہ توڑ پھوڑ انہی لوگوں نے کروائی تھی جو گھنڈے آج ہاؤس کے اندر ممبران کے علاوہ پرویز علیہ صاحب کے گھنڈے بھی موجود ہیں جو گجلات اور منڈی بہاودین سے آئے ہیں پرویز علیہ صاحب اس کو سیاست رہنے دیں اس کو دشمنی میں تبدیل نہ کریں آپ اندر جو بھی کریں گے ہم جواب نہیں دیں گے یہ پاکستانی قوم کے سامنے مہت کرتے ہیں مگر جو ہوا یہ افسوسناک ہے یہ دہشتگردی ہے ان عراقین کی ممبرشپ سسپینڈ ہونی چاہیے ان عراقین کو بے دخل کرنا چاہیے ہاؤس سے جنہوں نے ڈیپٹی سپیکر کے بال کھینچے لوگوں پر تشدد کیا ان کا یہ بھی پروگرام ہے کہ یہ لاسٹ ٹائم جس طرح خواتین پر تشدد کیا اس طرح تشدد کریں گے اور میں آپ کو بتاتا چلوں آج شکر ہے کہ پریس موجود تھی ہم نے اس کے لئے بڑی کاوش کی ہے کہ پریس کے ممبران کیمراز وہاں موجود ہو پاکستانی عوام کو حقیقت پتہ لگے پرویز علی صاحب نے ساڑھے تین سال اس اسیملی میں پریس کو انٹر نہیں ہونے دیا پریس کے خلاف انہوں نے قانون سازیاں کروائیں جھگڑے کروائیں یہ سازشی آدمی ہیں اس نے آج تک ریپورٹرز کو اندر نہیں جانے دیا انکر پرسلز کو اندر نہیں جانے دیا آج ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد ہماری استعداؤں کے بعد مبسرین بھی موجود ہیں جو ہوا جمہوریت کے لیے آج سیاہ ترین دن ہے پرویز علی صاحب ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں خدا خوفی کریں اس طرح سے الیکشن نہ جیتے جاتے ہیں نہ لڑے جاتے ہیں آپ اس کو مزید تاخیر کا شکار کر دیں کہ ایک نہ ایک دن پنجاب کے وزیراعلا کا الیکشن ہونے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی آج ہر بسمدرگ دون کے متعدہ پوزیشن کی جو ہے پارلیمانی پارٹی میں نمبر گیم کیا رہی دوسرا ایڈپی سپیکر پنجابہ سبلی کے پاس آپ آپشن کیا ہیں سکورٹ ایجنسیز کا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے ہمارے ممبرز آج ایک سو اٹھانوے تھے ان کے ممبرز ایک سو ستا سٹ ہیں وہ گنتی سب کے سامنے ہیں اور دیکھئے یہ سیچوئیشن تب ہی کنٹرول ہوگی جب چیف جسٹر لاہور ہائی کو اس کا سوو موٹو لیں گے اور جس طریقے سے ان کے آرڈرز کو پہلوں تلے روندہ گیا آئین کو روندہ جا رہا ہے پچھلے پندرہ دنوں سے ہم کیوں الیکشن جلدی چاہتے تھے ہمارا اور کوئی مقصد نہیں تھا ہم اس خون خرابے سے بچنا چاہتے تھے جو پرویز علیہ صاحب کروانا چاہتے ہیں اور وہ فاتحانہ مسکراہت لے کے اپنی کرسی پر براجمان ہے اور وہ بڑے مطمئن ہیں کہ میرے گنڈے ہاؤس میں موجود ہیں یہ الیکشن نہیں ہوگا پورے دنیا میں آج پاکستان کا کیا امیج گیا پوری دنیا میں جب یہ تصویریں چلیں گی تو پاکستانی قوم کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے گی کیونکہ ایک شخص اقتدار کی خاطر اس نے ہر چیز پاکستان کی عزت پاکستان کا وقار دعو پہ لگا دیا کہ میں وزیر علیہ بن جاؤں پاکستان کا جو عزت ہے اس کا کچھ نہ رہے مگر میری عزت جو ہے وہ بحال رہے ہمارے پاس دو آرڈرز ہائی کورٹ کے موجود ہیں نہیں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی اب ہم اس میں کیا کریں یعنی ایک چیف جسس صاحب کا آرڈر ہے ایک ڈیویجنل بینچ کا آرڈر ہے اب اس پہ عمل درامت تو ان کا کام ہے کروانا ہم اب یہاں پہ بھیڑ بکریوں کی طرح اگر بیٹھے رہیں گے تو یہ تو ہمارا یہاں پہ ہم بارہ بجے تک یہاں پہ ہیں ہمارا مطالبہ الیکشن کرا جائے ہم پر امن ہے ہم ایک پتہ نہیں توڑیں گے میں پہلے وعدہ کر چکا ہوں میرا مطالبہ یہ ان کو سسپنٹ کیا جائے آج پورے پاکستان نے دیکھا ہے کس طریقے سے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا